اب سمجھ آئی وہ کیوں فرماتا ہے اے ایمان والو تم چونکہ میرے اپنے ہو لہٰذا صبر کے ذریعے میری مدد چاہنا سوال پیدا ہوا باری طالعہ تیری مدد تو ٹھیک ہے چاہیں گے مگر صبر کی ضرورت ایمان کے ساتھ ہی کیوں پڑ گئی اے ایمان والو ایمان کے ساتھ صبر کی ضرورت کیوں پڑ گئی جو اور کیا ہے صبر کا اور ایمان کا فرمایا یہی سمجھانا چاہتا ہوں ایمان نام ہے میری یاری کا ایمان نام ہے میری یاری کا تو جیسے جیسے میری محبت میرا تعلق مجھ پر ایمان مضبوط سے مضبوط تار ہوتا جائے گا تو پھر میں اس کو عزماؤں گا لوہے کو یہ جو بٹی میں سنار ہوتا ہے لوہے کو کبھی نہیں اس کو آگ میں ڈال کے پرکتا کبھی لوہے کو بھی پرکتے دیکھا ہے کسی نے بولیے کس کو پھٹی میں ڈالتے ہیں بولے نا پوچھا بولے پھٹی میں کس کو ڈالتے ہیں آگ پر سو دیکھو پگھلاتے کسے ہیں بولیے کس کو آگ میں ڈال کے پگھلاتے ہیں سونے کو تو جو ادھر تھے بڑی مارتوں میں بیٹھے وہ ناپاک لوہے کی مانن انہیں بٹی میں نہیں ڈالا جو ادھر تھے سورج کی جو ادھر بیٹھے تھے وہ یاری والے تھے ادھر غداری والے تھے ادھر یاری والے تھے ان کے لیے بٹی اور آگ تھی ان کے لیے دوزخ نہیں تھا وہ وقت اپنے آنے پر دوزخ بنے گا ان کے لیے اللہ نے آپ کی جاری کو آزمایا آپ پورے اترے یہ ایمان کی آزمائش تھی اور ابھی بہت آزمائش ہونے آنا ہے اللہ پاک نے قرآن میں حصول بتا دیا ہم اسے بدل نہیں سکتے فرمایا اگر ایمان والے ہو تو صبر کے لیے تیار رہو مشکلات آئیں گی میں آزماؤں گا تکلیفیں آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی ان مسئیبتوں میں اگر صبر اور استقامت کے ساتھ رہو گے تو میری مدد اترے گی یقین رکھنا یہ نہ سوچنا کہ مدد کب اترے گی نہ اگر کب آ گیا تو شک آ گیا اگر زبان پر کب آ گیا کب تو اس کا مطلب ہے دل میں بولیے شک آ گیا اس شک کی تو جڑ کاتنی ہے کب نہیں کہنا میرے ابراہیم نے نہیں کہا تھا مولا آگ کب مجھے گی مجھ سے تعلق کرنے والے کب نہیں کرتے چونکہ زبان پر کب آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں شک ہے یقین ہے کہ ایسا ہوگا کیا خبر کہ کل صدو کو ہو جائے کیا خبر کل شام کو ہو جائے یہ فیصلہ اسی کو کرنے دیں رب کو کرنے دیں یقین رکھیں کہ ہوگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سبر سے آز میری مدد مانگیں اور پھر نماز سے مدد مانگیں گویا نماز سے بھی مدد انہی کو ملے گی جو پہلے صابر ہوں گے سبر کرنے والے ہوں گے تو نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ بنے گی اگر بے صبر ہوں گے تو نماز سے بھی مدد نہیں ملے گی